کوٹا میں کورونا سنکرمن لگاتار فیلنے کے بعد یہاں فسے دوسرے راجیوں کے چھاتروں کی گھر واپسی جاری ہے لیکن بیہار کے ابھی بھی قریب دس ہزار سے ادھیک چھاتر فسے ہوئے ہیں ان کی بیہار سرکار نے ابھی تک سدھ نہیں لی ہے ایسے میں بیہار کے کوچنگ اسٹوڈینٹس نے دھرنا دے کر پردشن بھی کیا لیکن بیہار سرکار کی اور سے کوئی بھی زکاراتمک جواب نہیں آیا ہے ایسے میں ان کوچنگ چھاتروں سے بات چیت کر ان کے سمشیاؤں کو جانا ہمارے سمادتہ یوگیندر مہاور نے کوٹا میں کورونا کا سنکرمن لگاتار بڑھتا جا رہا ہے ایسے میں دیش کے کونے کونے سے کوٹا میں کئی بچے پڑھ رہے ہیں جو کی مزید پیدش یوپی بیہار جھاکن 36 گرد سعید آدھے سے زیادہ راجیوں کے بچے ہیں پر پڑھ رہے ہیں اور اپنے گھروں کی واپسی وہ کر چکے ہیں لیکن ابھی بھی بیہار سرکار اپنے بچوں کے بارے میں نہیں سوچ رہی ہے اس سمیہ میں کھڑا ہوں کناڑی کے ایک ریسیدنس پر جہاں پر بیہار کے کچھ بچے کھڑے ہیں جو لگاتار سرکار سے بھی یہی گواہ لگا رہے ہیں کہ ان کو یہاں سے لے جائے جائے جیب کی طریقے سے لے جانا ہوں وہ یہاں سے لے جائے تاکہ وہ کورونا کے چپیٹ پر نہ آ سکے اس کے لیے لگاتار کوٹا میں بھی پرزیشن دیکھنے کو ملا ہے بیہار کی جو چھاتر ہیں انہوں نے سرکار سے پرشاسن سے بھی یہ مانگ کہی ہے کہ ان کو یہاں سے لے جائے جائے ان کی گھر واپسی کرائے جائے لیکن باوجود اس کے بیہار سرکار ابھی بھی سننے کو تیار نہیں دکھ رہی ہے ایسے میں آج پٹنا میں بھی بیہار کے چھاتروں نے اپنے ساتھی چھاتروں کے لیے وہاں پر پرزیشن کیا اور انہوں نے مانگ رہی ہے کہ جل سے جل کوٹا میں جتنے بیہار کے چھاتر ہیں بیہار کی واپسی کرائی جائے تاکہ وہ لوگ کورونا سے سنکرمیت نہ ہو سکے ان بچوں سے جانتے ہیں کہ کس طریقی سمسیاں آپ کو آ رہی ہے آپ یہاں پر رہ رہے ہو کامی سمسے لے رہے ہو کورونا کا سنکرمیت لگاتا بڑھتا جا رہا ہے تو ایسے میں آپ کو چاہ امید کر کے رکھیں وہ کس طریقی امید کر رہے ہو ہم سوچ رہے ہیں کہ جتنا سے جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے نکالا جائے کیونکہ ہر اسٹیٹ کا بچہ کو اکال دیا گیا ہے ہمیں لوگ لگوگ ایک دو اسٹیٹ کا بچہ ہی بچہ بچ چکا ہے اور مین پروبلیم یہاں رہنے کا نہیں یہاں کا کھانیا اور مطلب یہاں کھانا ہے میں بہت دکت آ رہی ہے اور سبھی بچہ جا رہے ہیں اس کے قارن ہم لوگ کو سوچ نہیں پا رہا ہے ہم لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ ہم لوگو بھی جتنا جلدی چلے جائے ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ جتنا جلدی سے جلدی ہو سکے یہاں سے نکال جائے ہم لوگ کی باتشیت ہوتی ہے تو کس طرح سے ان لوگوں کو لگ رہا ہے کہ آپ لوگ کسے نہ کسے کہ گھر باپتی ہو جائے آپ کی جی وہ تو پرولم تو ہیں پیرنٹس میں ڈڑے ہوئے ہیں کہ کوٹا میں دیکھیں نا یہاں پر ایک سواشی کے اسپاس یہاں پر بھی یہ پیسنٹس ہو گئے ہیں کورونا کے اور اب ان تقریبان تو یہ پناہڑی چھتر میں تو بھی نہیں ہے کہ نہیں سکتے کبھی بھی یہ فیل سکتا ہے تو ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی سرکار بھلا لے باپس کیونکہ سارے تو بچے چھلے گئے ہیں سیف یہاں پہ بیار کے بچے رہے گئے ہیں اور کچھ بچے کل تک تو ٹیکسی کے لیے بھی اللہ کر رہے تھے اب اس پرائیوٹ ٹیکسی کے لیے اللہ نہیں کر رہے ہیں وہ بھی جانا سمبھو نہیں کہ چالیس پیاس سہر پہ وہ ٹیکسی والے لے رہے ہیں سارے بچوں کے لیے تو فڈہول تو ہے نہیں تو سرکار جیسے اور سیسٹیٹ نے بسے بھیجی ہیں اس میں بھی کچھ جیسے آج بینگلور کے لیے بسے جا رہے ہیں تو انہیں نے کچھ چارج اپلائی کیا ہوا ہے تو ایسے ہی اب بھی اپلائی کر رہے ہیں ہمیں اپنے گھروں تک پہنچائے ہیں تو نشیط طور پر ایک بہت بڑی جو پیشازن کے سامنے چھنو تھی یہی ہے کہ بیہار کے قریب دس ہجار جو اسٹیوڈنٹ سے وہ یہاں پر موجود ہے یہاں پر اذین رہت ہے لیکن ابھی کورونا کا سنکرمنٹ فیلنے کی وجہ سے ساری پڑائی ہم پر ٹھا پہنچ چکی ہے الگ الگ راجوں سے یہاں پر بسے پہنچ چکی ہے اور اپنے جو راجوں کے جو بچے ہیں ان کی گھرواپتی کرا رہی ہیں حالانکہ رائیستان کے مکھے منتری اشوگیلوز اس بات سے بالکل آشوز کر جیا گیا ہے کہ ہماری طرف سے جو بھی مدد ہوگی وہ بچوں کو کروائے جائے گی لیکن جب تک دوسرے راججے اپنے بچوں کو لینے کیلئے سیپتی نہیں جتا جاتے تب تک رائیستان کے سر مکھے منتری اس اور اپنے قدم نہیں بڑھا سکتے بہرحال دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اب آخری میں بیہار کے دس ہزار بچے کوروٹا میں موجود ہے ان کی گھرواپتی کب ہوتی ہے اور کب یہ اپنے پریجوں سے مل کر ایک خوشی جائے کرتے ہیں اس سمیں کیمرہ پرسن نارین سنگھ کے ساتھ یوگین مہاور ایون ٹی وی کوروٹا